السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا سبق اس میں سورہ البقرہ کی ایک نمبر سے لے کے سات نمبر آیات کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لاب میم الف لاب میم یہ حروف مقتعات ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی یا اللہ تعالی جانتا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو راس خون فی العلم ہے وہ ہی جانتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں متقیوں کے لئے ہدایت ہے ذَلِكَ یہ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي رَيْبَ نہیں ہے کوئی شک فِيهِ اسمِ خُدًا حدایت ہے لِلْمُتَّقِينَ متقینوں کے لئے یہاں پہ ذَلِكَ جو ہے وہ ایک تو مذکر ہے اور الْكِتَاب جو ہے وہ بھی جو کہ عربی میں مذکر استعمال ہوتی ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُنَ السَّلَاتَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ جو غیب پر امالاتے ہیں اور نماز قیم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں الَّذِينَ وہ وہ لوگ الَّذِينَ کا جو جمع ہے وہ الَّذِينَ ہے اور یہ جو میل کے لئے مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں بِالْغَيْبِ غَيْبِ غَيْبَرْ وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں السَّلَاتَ نَمَازَ کو قَعْوَمَا مَادَ جَحْسْمِ قَعْمَا لُقَائِمْ کھڑے ہونا اور اَقْوَمَا يُقِيمُوا يُقِيمُونَ اس کا مطلب ہے قائم کرنا آمانا آمن میں ہونا اور آمانا ایمان لانا اس کا مزارع ہے يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لاتے ہیں اسی طرح قاما سے اقواما اور اقواما کا جو ہے وہ مزارع ہے يُقِيمُونَ وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزاقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ہے يُنفِقُونَ وہ خرش کرتے ہیں رزاقناہم رزاقناہم ہم نے رزق دیا ہم انہیں رزاقناہم ہم نے انہیں رزق دیا يُنفِقُونَ نافقہ سے يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا اِلَيْكَ فَمَا اُنزِلَا مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُقِنُونَ اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں والَّذِينَ وہ لوگ جو يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں بِمَا اس پر جو انزِلَ نازل کیا گیا اِلَيْكَ آپ کی طرف اَنزَلَا اس نے نازل کیا انزلہ نازل کیا گیا ماضی مجہول ہے اِلَيْكَ آپ کی طرف یعنی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ پہ ناظر کیا گیا وما اور اس پہ بھی جو ان ظلہ ناظر کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے و بالآخرات اور آخرت پر ہم یوقنون و یقین رکھتے ہیں جب بھی ایمان لانے کی بات ہوتی عربی میں تو اس کے ساتھ پرپوزیشن بے استعمال کرتے ہیں وَلَائِكَ عَلَى خُدَمْ مِ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَائِكَ یہی لوگ عَلَى خُدًا حَدَائِتْ پر ہیں عَلَى مِنْ پر خُدًا حَدَائِتْ پر مِنْ رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف سے وَأُلَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو خفلہ پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں درائیں یا نہ درائے ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّ بَيْشَقْ الَّذِينَ وَوْ لَوْغُ جِنْهُنَ كَفَرُوا کفر کیا سَوَاءٌ برابر ہے عَلَيْهِمْ أُن پر آَنزَرْتَهُمْ خَاپِنے درائیں اَمْ لَمْ يَا نَا تُنْزِرْهُمْ آپ انہیں درائیں لا يؤمنونہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تُنزِرُو تُو ڈرَاتَهُمْ اُنْهِ تُنزِرُوهُمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْسَوَرِهِمْ کِشَابَ وَالْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ تعالی نے ان کی دلوں اور ان کی کانوں پر مور لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے خَتَمَ مُورْ لَغَا دِی اس نے مور لگا دی کس نے ختم اللہ ہو اللہ نے مور لگا دی عَلَى پَرْ اُوپر قُلُوبِهِمْ ان کی دلوں پر وَعَلَى اور پَرْ کس پہ سمعِهِمْ ان کی کانوں پر وَعَلَى اور اُوپر عَبْسَوَارِهِمْ ان کی آنکھوں کے اوپر عَشَاوَا پَرْتَهِمْ وَعَلَى اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے مہترم ناظرین اگر آپ کو میری کعوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں آپ کا بہت شکریہ مولا ہے موسیقا موسیقا دیکھن